رف کرتے ہیں پیندادن خان کا جہاں پنجاب پھر کی طرح پیندادن خان میں بھی موٹر سائیکل سواروں کے لیے آسان لائسنس کا عمل جاری لائسنس کے حصول کے لیے عوام نے پیندادن خان خدمت مرکز لائسنس برانچ کا رف کر لیا اسی حوالہ سے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ای بی سی نیوز کے نمائندہ یوسف ندیم راجہ سے جی یوسف آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی میں اس وقت موجود ہوں پیندادن خان خدمت مرکز لائسنس برانچ میں یہاں پہ جو موٹر سائیکل کے لائسنس ہیں اس کو نہایتی آسان بنا دیا گیا ہے اس کے لیے وزیرالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی خصوصی کاوش اور پنجاب کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے تو موٹر سائیکل جو ہے ایک غریب کی سواری ہے موٹر سائیکل تو ہر بندے نے خاص و عامل استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے لائسنس کا حصول پہلے بہت ذرا مشکل تھا اب وزیرالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے پنجاب کے لوگوں کی مشکلات کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس کو نہایتی آسان کر دیا ہے تو میرے ساتھ اس وقت ٹریفک لسانس مرانچ کے انچارج ہیں چودری محمد صفتر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ لسانس جو ہے یہ کتنا آسان ہو چکا ہے اور لوگ اس میں کتنی لوگوں کی دلچسپی ہے جی سب سے بتائیں اسلام علیکم جی موٹرمان مریم نواز صرف اسی ایم پنجاب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب ایڈیشن آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ صاحب کی ویزن کے مطابق ڈی پیو جیلم کی حدیت مطابق ڈی ٹیو ٹریفک جیلم کی حدیت کے مطابق جو مرسیکلوں کے لاسانس ہیں وہ بہت آسان کر دیئے گئے ہیں جو پہلے بیتالی دن کے بعد بنتا تھا وہ آج ایک دن میں بن رہا ہے اپنے شنائسیکار لے کر بندہ آتا ہے اس کی کافیوں فیل میں تیار ہوتی ہے ساتھ ہی اس کا لاسانس لوڑ ہو جائے گا جی سب درستب یہ بتائیں جو پہلے کینڈیڈیٹ جو بھی اس میں ٹرائی میں فیل ہو جاتے تھے سنس کی محصول کے محصول پر پورا نہیں اترتے تھے ٹرائیویں کے حصول پہ تو اس پہ اب کوئی نیا کوئی سسٹم مطارف کروایا گیا ہے یا کوئی اپرانی بہال ہے جی یہ ہمارے آئی جی پنجاب سے اور اڈیشنل آئی جی ٹیفک مرزا فاران دینڈ صاحب کے انہوں نے اس فاصلے کو بیتالی یوم سے کم کر کے پندر یوم کر دیا ہے اب پندر دن کے بعد بندہ دوبارہ ٹیسٹ دے سکتا ہے میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں یہ بھی اپنے موسائکل کے لسانس کے حصول کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکے ان کو کیسا لگا اور یہ جو پوٹی ڈیرل پرسز ہے اس کو کیا واقعی ختم کر دیا گیا اسلام علیکم کیا نام آپ کا کمران عدیم کمران بھائی کہاں سے تو یہ آپ کو کیسا لگا ہے جو نیا انیسیٹیو لی ہے آجی پنجاب اور وزیرہ پنجاب نے یہ بہت بہتر ہے پہلے تقریباً چالیس پہنٹالیس دن دکے کھانا پڑتے تھے تو اب یہ ہے کہ ایک ہی دن میں یہ کام ادھر مکمل کر رہے ہیں اور ایک ہی دن میں ہمارا لسان جو انہوہ بنا رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا حکومت کا میرے ساتھ اس وقت ایک اور شہری موجود ہیں یہ بھی اپنے موسائکل کے پسانس کے حصول کے لیے آئے ہیں جن سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا پراسس ہے جی جی میں سعیدہ مالا ساہی ہوں سعید قاظم عباس قادمی میرا نام ہے تو جو ابھی پراسس انہوں نے جو نیو عوام کے لیے عوام کے فائدے کے لیے کیا ہے یہ حکومت نے یہ بہت ہی زبردست ہے پہلے تو لڈننگ جب بھی بنوانے کے لیے آتے تھے تو وہ اس کے لیے بھی کافی تغود اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب تو الحمدللہ ایسا ہے کہ ایک ہی دن میں یہ لرننگ بھی بن رہی ہے اور دوسرا ہے وہ جو چالیس پنچ تالیس دن کا پراسس تھا وہ بھی حکومت نے ختم کر دی یہ ٹریفک جو پولیس والی جہاں پر کام کر رہے ہیں ان کا رویہ عوام کے ساتھ کیسے یقین مانی ہے کہ انتہائی کوپریٹیو ہیں یہ تو ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنی باری کے انتظار کریں ٹھیک ہے رش ہے لوگوں کا مطلب ہے لگاتار وہ کتار میں آ رہے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا لسنس جلدی بان جائے لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ عملے کے ساتھ تعامل کریں یہ ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ ہم نے بھی تعامل کرنا ہے جی جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے تو یہاں پہ جو عملہ ہے بہت کفریٹو ہے اوام کے ساتھ بڑے ایسنسری کے ساتھ پیش جا رہا ہے